السلام علیکم اللہ علیہ وسلم چینل سے مقاتل ناظرین اکرام احضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں بن سکتا یہاں تک یہ ان کی ہر خواہش ان کی دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لائی ہوں آپ کے لائی ہوئی دین کا خلاصہ ان چھے باتوں پر ہے جن کا ذکر اس حدیث پاک میں اور وہ یہ چھے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں یقتہ سمجھیں اور وہ اپنی وجود اپنے ذات صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک کائنات کی ہر چیز اسی کی تابع ہیں سب اسی کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اور ان کا کوئی شریک اور ساجی نہیں نمبر دو فرشتوں پر ایمان فرشت اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہر حکم بجا لاتے ہیں اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا نمبر دین رسولوں پر ایمان رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہدایت اور انہیں اپنے رضا مندی اور ناراضگی کے کاموں سے اگاہ کرنے کے لئے کوئی برگزیدہ انسان چھوڑی انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے سب سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی آپ یہ کا لائے ہوا دین قیامت تک رہے گا نمبر چار کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی مغفرت اور ہدایت کیلئے بہت سے آسمانی ہدایتنا میں عطا کیے ان میں چار زیادہ مشہور ہیں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی زبور جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل کی گئی انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ آخری ہدایتنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بیجا گیا اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے انکار کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا نمبر پانچ قیامت پر ایک دن آئے گا یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی زمین اور اسمان فنا ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا میزان عدالت قائم ہوگی ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گے جس شخص کی نیک عملوں کا پرلا باری ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اور وہ ہمیشہ کیلئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو ججرد کہتے ہیں اور جس شخص کی برائی کا پرلا باری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اور وہ گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی قیت خانے میں جائے گا جس کا نام جہنم ہے سزا پائے گا اور کافر اور بھی ایمان لوگ ہمیشہ جہنم میں رہے گا دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا جس سے رشوت لی ہوگی یا اس کی بے آبروی کی ہوگی قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا الغرض اللہ تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے جس میں نیک و بد کو چارٹ دیا جائے گا ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکھانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا نمبر چھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا خود سے نہیں چل رہی ایک علیم وحکیم ہستی ہے اس کو چلا رہی ہے اس کائنات میں جو خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادے قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کی تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے ہیں لوہ محفوظ میں نکلی آتا ہے الگرس کائنات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل سے ہی تجریز کر رکھا تھا یہ کائنات ایک ٹیش شعہ نظام کے مطابق چل رہی ہے سبحان اللہ ناظرین کرام ایمان کی حقیقت اور ایمان کے چھے ارکان آپ کے سامنے پیش کھینے ہیں اگر مجھ سے اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی کوئی کتاہی ہوئی ہو تمہیں اللہ پاک سے معافی کی خواستگار آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا ہمانے پہنے 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 پہنے